اسلام علیکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا محضبان عبد الرحمان پاکستان کا نیا ایکنومک سروے برائے سال 2022 جاری کر دیا گیا ہے جس میں موجودہ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی اے دور میں پاکستانی معیشہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور اب پی ڈی اے محکومت میں وہ تیزی سے تنزلی کا شکار ہے کہ ہاں اس دفعہ کا ایکنومک سروے اور پچھلے سال کا ایکنومک سروے دونوں پی ڈی اے محکومت نے جاری کی ہے آپ کو اچھ موازنہ کر کے بتائیں گے کہ پچھلے سال پاکستان کی معیشت کس تیز دفتاری سے بڑھ رہی تھی اور اس سال کیا حالات ہیں اگر جی ڈی پی کی بات کریں یعنی کہ پورا پاکستان مل کر سالانہ کتنے عرب ڈالرز کی چیزیں بناتا ہے تو پچھلے سال دوہزار اکیس بائیس کے اندر پاکستانی معیشت چھ اشاریہ ایک فیصد کے حساب سے ترقی کر رہی تھی جی ڈی پی گروت سکس پوائنٹ ون پرشنٹ تھی اور اس سال کتنی ہے زیرو اشاریہ ٹو نائن پرشنٹ پوائنٹ تھری پرشنٹ بھی نہیں ہے اور یہ فگرز بھی ککڈ ہیں اس کو بڑھایا گیا ہے جو غیر متنازع اور نیوٹرل معاشی تجزیہ نگار ہے ان کے نزدیک پاکستان کی معیشت اس سال منفی تین کے حساب سے تنظلی کا شکار ہے اس کی ریزن میں آپ کو آگے جا کر دیتا ہوں پھر پچھلے سال پاکستان کے گری کلچر چار اشاریہ تین فیصد کے حساب سے گروہ کی تھی اس سال ایک اشاریہ پچپن فیصد کے حساب سے گروہ کر رہی ہے اس کی بہت بڑی لیزن بھی ہے کہ اس سال جو مالیتی سال کے بعد ہو رہی ہے سہلاب آئے اس کی وجہ سے اگری کلچرم آئی جو ہے متاثر ہوئی اور جنون لیزن بھی ہے اس میں اس حکومت کے اتنا خصوص نہیں ہے اب بات کریں عمران خان کے آخری سال میں پاکستان کے انڈسٹری کس حساب سے گروہ کر رہی تھی چھوٹی بھی اور بڑی بھی چھ اشاریہ آٹھ فیصد کی گروہ تھی اور یاد رکھئے گا یہ تمام فگرز پچھلے اکنومک سروے کے بھی پی ڈی ایم کو ہونے دیئے تھے اسی جون کے مہینے میں اور اس سال بھی پی ڈی ایم کے کمت نے دیئے ہیں تو اب اس سال پاکستان کی آور انڈسٹری منفی دو اشاریہ نو چار فیصد کے حساب سے تنظیلی کا شکار ہے اس میں اگر بڑی سنتوں کی بات کریں تو پچھلے سال پاکستانی کی سنت جو تھی بڑی سنت وہ کوئی گیارہ پر فیصد کے حساب سے بڑھ رہی تھی آج وہ ساڑھے آٹھ فیصد کے حساب سے تنظیلی کا شکار ہے گیارہ پر فیصد تو کم ہوئی یعنی کہ صفر پہ ہی اور صفر سے بھی منفی آٹھ اشاریہ پانٹ فیصد پہ گئی کل ملا کر ساڑھے انیس فیصد گرابٹ ہوئی ہے بڑی انڈسٹری میں اس میں گاڑیاں بنانے والی سنت ہے ٹیکسٹائل کی سنت ہے بیوریجز کی سنت ہے یہ تمام سنتیں بند ہوئی اور اس کی وجہ سے تقریباً ستر لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں یہ تمام فگرز موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے کنفیس کی ہوئے فگرز ہیں پھر سروسیز انڈسٹری جس میں خدمات دی جاتی ہیں پچھلے سال چھ اشاریہ چھ فیصد کے حساب سے گروہ کی تھی اس سال سفر اشاریہ آٹھ فیصد پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ فیقس آمدن پچھلے مالی اپنی سال میں ہر پاکستانی کی فیقس آمد ایک ہزار سات سو پینسٹ ڈالرز تھی اس سال وہ کم ہو کر ایک ہزار پانسو اٹھ سٹ ڈالرز رہ گئی ہے اب سمجھجئے دو سو ڈالرز ہر پاکستانی شہری کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے اگر ہم چوبیس کروڑ ہیں تو ہر شخص کی آمدن دو سو ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے اب تھوڑی کمی نہیں ہے آج کل کے دور میں یہ پچاس ہزار رپے بنتا ہے سالانہ پھر بات کریں انویسمنٹ پچھلے مالی تسال میں پاکستان میں پندرہ اشاریہ ستر فیصد انویسمنٹ ہوئی تھی اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا اس دفعہ تیرہ اشاریہ تیرہ سٹھ فیصد کا اضافہ ہوا ہے پھر سیونگز کا میدانے کیسا ہے جس میں ضرور اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے سال سیونگز گیارہ اشاریہ ایک فیصد تھی اس دفعہ بارہ اشاریہ ساٹھ فیصد ہیں کیوں کہ انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ چکے ہیں پچھلے سال انٹرسٹ ریٹ تیرہ پرشنٹ تھے اب بڑھ کر تیس چوبیس پرشنٹ ہو گئے ہیں بائیس پرشنٹ تو آم بینک آفر کر رہے ہیں تو جب بینکوں کے اندر انٹرسٹ ریٹ بھی رہے گا تو لوگ اپنا کیش سودی نظام میں رکھ کر وہاں سے انٹرسٹ کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں بدقسمتی سے تو سیونگز آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں لیکن اس کے اندر اسحاق ڈالنے کیا کیا بجائے کھل کر مردانہ وار یہ کہتے کہ جناب ہم نے تنظلی کا شکار کیا محشت کو اور ہمیشہ ایکنومک سروے پچھلے سال سے کمپیریزن میں دیا ہے یہ اس سال کی کارکردگی اپنے دوزار اٹھارہ والے سال کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو اس کے تحت عوام کو جھوٹا بلاسہ دیا گیا اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں چار ارب ڈالر سے بھی کم رقم ہے اور ہم نے اگلے سال میں تیس ارب ڈالر دنیا کے ادا کرنے ہیں یعنی اگر ہم یہ سری رقم ادا بھی کر دے تو اس کے علاوہ ہم چھبیس ارب ڈالر چاہیے تب بھی ہمارے پاس اکاؤنٹ صفر ہوگا اور ہم ڈیفالٹ ہوئے ہوں گے ان حالات میں بھی اگر حکومت انتقام پر اتری ہے میں سمجھتا ہوں الیکشنز جب بھی ہوں گے عوام اپنا انتقام ضرور لے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں عوام کو ہرٹ کرنے کے لیے کافی ہیں اب ایک بات اور ہوتی ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں اتنا کرزہ لیا تو تین سال سات مہینے کے اندر عمران خان نے ساڑھے اٹھارہ ہزار عرب روپے کا نیا کرزہ اٹھ کیا ہے جبکہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے اپنے ایک سال میں پندرہ ہزار عرب روپے ہمارے کرزے میں اٹھ کر دیا ہے کہاں تین سال سات مہینے اور کہاں ایک سال یہ حالات رہے تو چودہ پندرہ مہینے میں پی ڈی ایم حکومت اتنا کرزہ لے لے گی جتنا پی ڈی ایم حکومت نے اپنے تین سال سات مہینے میں لیا تھا اب یہ کرزہ ہر آنے والی حکومت قدرشتہ حکومت سے زیادہ لے گی اگر عمران خان کے حکومت بگلی آتی ہے تو پی ڈی ایم سے زیادہ کرزہ لے گی کیوں؟ ملک کی آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہیں ہماری عیاشیاں زیادہ ہیں جب تک ہماری حکومتیں سرکاری خرچے کم نہیں کرتی ٹیکس ریوینیو نہیں بڑھاتی تب تک یہ ملک اسی طرح کرزوں پر چلے گا اور اب تو حالات یہ آگئے ہیں کہ وہ ببل جیسے بیلون آپ نے دیکھا ہے پھولتے پھولتے ایک لیمٹ پر جا کے پھٹ جاتا ہے خدا نہ خاصتہ ہمارا بیلون اس لیمٹ پر پہنچ چکا ہے ہمارے کرزوں کی لیمٹ بالکل آخری حدوں پر ہے جس کے بعد آپ پھٹنا ہی رہتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہمارا یہ سارا سسٹم دیر ہو جائے اب اس کے رابعہ آپ کو بھی بتائیں کہ مہنگائی کے کیا حالات تھے پچھلے سال مہنگائی تھی تیرہ فیصد اس سال اس وقت مہنگائی ہے اڑتیس فیصد جبکہ سری لنکا جو ڈیفالٹ ہوا تھا وہاں پر اس وقت مہنگائی ہے پٹیس فیصد یعنی ایک ڈیفالٹڈ ملک کے اندر مہنگائی ہم سے کہیں کم ہے کیوں ہمارے ہاں حکومت بجائے مہنگائی کنٹرول کرنے کے پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرتے کرتے عوام ہاتھ سے نکل رہے ہیں اس کے بعد ایک چیز آپ کو بھی بتائیں کہ عالمی مارکٹ میں پچھلے سال کے نسبت اس سال تمام چیزوں کے قیمتوں میں بائیس فیصد تک کمی ہو گئی ہے تو ہمارے ہاں بھی مہنگائی کام ہونی چاہیے تھی اگر پچھلے سال تیرہ فیصد تھی اس سال اس کو دس فیصد پیانا چاہیے تھا لیکن چونکہ گورنلہ نام کے کوئی چیز نہیں ہے ملک کے اندر تو یہ تو ہونا ہی تھا پھر کن وجوہات کی وجہ سے حکومت دونمبری کر رہی ہے گروت کو منفی شوکر وانے کی وجہ تھوڑا سا پوائنٹ ٹو نائن پرسٹنٹ مصبت شوکر واری ہے وہ کس طرح حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں لائف سٹاکٹر بڑھا ہے مویشی بڑھ گئے ہیں اور تین اشاریہ سات فیصد بڑھے ہیں حالانکہ پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اس میں گیارہ لاکھ مویشی مر گئے تھے آپ سکین پر خباری طرح شاہ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اگر مویشی مرے ہیں تو یہ تین اشاریہ سات فیصد کی ریکارڈ گروت مویشی لائف سٹاکٹر میں کیسے ممکن ہے ہے نہیں مویشی مرے اس کے علاوہ ہمارے پورٹی فارم تباہ ہوئے دودھ کا سٹاکٹر تباہ ہوا گوشت کا سٹاکٹر تباہ ہوا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے لائف سٹاکٹر نے ترقی کی ہو یہ نیگٹیب میں گیا ہوگا اور یہاں سے حکومت کچھ گروہ شوکر آکے اپنے آپ کو منفی سے پوزٹیف ملنے جا رہی ہے پھر ایک اور بات ملک کے اندر ڈیزل کی سیل میں پچیس فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ حکومت اقلیم یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ساڑھے چار فیصد اضافہ ہوا ہے جب ڈیزل کی سیل کم ہو رہی ہے تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے ایک تو ڈیزل مہنگا بہت ہو گیا ہے لوگوں نے سفر کم کر دی ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں ضرورت کے مطابق مجبوری میں سفر کیا آتا ہے اور دوسرا ایرانی تیل ویر سے مگل ہو کے آ رہا ہے تو اس سے بھر اقومت کو لقصان ہو رہا ہے تو ناظرین یہ وہ ادادہ شمار ہیں جو موجودہ اقومت کے جاری کردہ دونوں سالوں کے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں سمجھ پائے ہوں گے اور ہم جو آپ سے ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اقومت کی ایکنومک پرفارمس بہت بری ہے وہ اس اقومت میں مہر سب کر کے ایکنومک سروے آف پاکستان فار یئر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹری ثابت کر دیا ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنے میز بار عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ لکھے مار